موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اوپر والے جو فلورا اس کی صفائی سے بہت زیادہ گندہ ہو رہے ہیں اتنی زیادہ ہوایں چلی ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ مٹی تھی اور کچھ میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اوپر صفائی نہیں کہا سکے تو سب سے پہلے روم سے شروع کرتے ہیں صفائی تو یہ ہے کمرہ میرے بیٹے کا وہ تو ہوتے نہیں ہیں یہاں پر تو ہم پندرہ دن بیس دن کے بعد اس کی صفائی کر دیتے ہیں پر اس دفعہ تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ لے کے اوپر گئی ہوں تاکہ ہم دو بندے ہوں گے تو تھوڑی سے جلدی صفائی ہو جائے گی تو یہ ہے کہ پھر جیسے صفائی بغیرہ مکمل کرنے کے بعد پھر ہمارا یہ کی یہ والا بیڈ روم ہے اور دوسرا بھی یہ بیڈ روم تو اس سے بھی صفائی کرنی ہے وہ والا ہمارا جو نمیسے نارمل میں جو نمیس کو سٹور کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے پنجاب سے تو پھر ہم اس کو فوراں بیٹ شیٹ چینج وغیرہ کر کے سمان سمیٹھ دیتے ہیں تو پھر وہ بھی مارا اچھا ماشا تھا جو نا ایک قسم کا پیارا سا روم بن جاتا ہے اور جب مہمان زیادہ ہوں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرا اوپر والا پوزشن جو نا بلکس صاحب سترہ ریڈی ہے تو یہاں سے جب جھاڑو زیادہ لگا رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا پتا نہیں کتنے سال ہو گئے کہ یہاں سے صفائی نہیں کی بہت زیادہ مٹی تھی بہت ہی زیادہ پر ایک چلے کہتے ہیں کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو پھر تو گھر عباد رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جو نا اپنے زمان میں رکھیں تو یہ بھلا جو پوشن ہے یہ میں نے بڑی خواہش سے اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا پر وہ دو تین سالی رکے ہیں میرے پاس تو مجھے اب بڑے یاد آتے ہیں جب میں اوپر جاتی ہوں میری بہت بہت ہی جو نا اچھے طریقے سے صفائی کرتی تھی سیٹنگ رکھتی تھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن وہ لازمی فرش وغیرہ دونا صاف کرنا تو اب جاتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے بتا نہیں کتنا عرصہ ہو گئے کہ جو جہاں پر نا کوئی مطلب رہتا ہی نہیں ہے پر حالانکہ میں تو جاتی ہی رہتی ہی اوپر پر یہ ہے کہ کمرے جو ہے نا ہم لوگ صاف کر کے پھر جو ہے نا اس کی اس 5 گرم کمل کر کے نا پھر اس کو پکا بند کر دیتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے اتنی مٹی آ جاتی ہے اتنی زیادہ مٹی ہوتی ہے پر یہ ہے کہ ہم لوگ پندرہ بیس دن کے بعد بیڈ شیٹ بھی چینج کر دیتے ہیں وہ جو دوسری ہوتی ہے وہ دھو کے ریڈی رکھتے ہیں اوپر ہی رکھ دیتے ہیں تو بہت جلدی سے ہو جائے گی صفائی تو یہ ہے میری بیٹی کا بیڈ کمرہ بھی ماشاءاللہ کافی بڑا ہے تو یہ دیکھیں کتنی مٹی ہے ٹائل ہے نظر ہی نہیں آ رہی بہت زیادہ مٹی تھی توبہ 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 اچھا میں نے نا یہ جو صفائی نہیں کی اس کے پیچھے بھی ایک مسئلہ یہ تھا کہ بارش کے انتظار کرتے رہے پر کراچی میں اس طرح بارشیں ہوئی نہیں بہت ہی کم بارشیں ہوئی ہیں تو بس پھر میں نے کہا یہاں سے تھوڑا سا جو یہ دروازوں کے آگے ہیں نا اس کو لیتے ہیں مطلب پانی ڈالتے ہیں ایسی بالٹی بگرہ سے پھر بعد میں پائپ لگا لیں گے کیونکہ یہاں سے اگر پائپ لگاتی ہوں نا تو پھر بہت جو پانی جمع ہوتا ہے نا پائپ کے پیچھے جو جمع ہو جاتا ہے وہ سارا نا پھر کمروں کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ پاکستانی جو مستری ہیں اللہ تعالی ان کو عدائت دے بتا نہیں کہاں سے انہوں نے کوئی سیکھا ہوتا ہے سارا ہی کام جو نا بہت ہی وہ الٹا کرتے ہیں ابھی کمروں کو بھی اگر پرش دیکھیں تو اس کے بھی ساری پیچھے کی طرف جو نا ڈالان چلی جاتی ہے پر وہ اس سے پوچے سے کور کرنا پڑتا ہے یہ آسمان نہ ہوتا چلو پھر بندہ نکال لیتا ہے پانی تو یہاں سے پھر ہم نے شروع کیا یہ میں نے بڑی خواہش سے اپنا ٹیرس بنوایا تھا وائٹ کل کلر کی کرسیاں لیں تھی تو بس یہ کراچی میں موسم میں ایسا ہی ہوتا ہے ایک طلعے کی چیز آپ کو باہر رکھ نہیں سکتے گاڑی وغیرہ اگر لے کے آپ کھڑی کرو تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے گریلوں کو اتنا جلدی زنگ لگتا ہے میں نے بولا چلو میں وائٹ کلر کی چیر لوں گی تو شام کی ٹائم چائے پیا کریں گے اوپر بس چائے تو بہت کم بھی چیر وغیرہ جب بھول کے آ جاتے ہیں اوپر تو میرے عزبینڈ کبھی صبح چکر لگائیں تو ب پھر آپ لوگ اوپر چیر دوپ میں چھوڑ کے آگئے تو بس یہی بولتے ہیں کہ انڈ میں گونا ہے تو ساری بات ہم اس پر ڈال دیتے ہیں یہ جو انڈ میں ہے اس نے نہیں اندر رکھی تو پچھلے سال تو جاتے رہے اس سال اس لیے کہ ایک تو بارش بھی مطلب نہیں ہوئی اور لیٹ بھی اتنی کم گئی ہے تو زیادہ دار نیچے ہی مصروف رہے ہیں مہمانوں کے ساتھ اوپر آتے تھے تو زیادہ دار چیزیں نیچے کی ضرورت پڑتی تھی میں پھر یہ کہتی تھی نیچے ہی رہ دل کھول کے بندہ پودوں کو بھی پانی اٹھ رہے دے جو پودوں میں اتنی ڈسٹ رہ رہی تھی اس کو بھی صحیح پانی میں نے بھی ایک دو دن سے یہی سوچ رہی تھی کہ پائپ لگائیں گے ایک ہی ساتھ جانا اس کی جانا دلائی ہو جائے گی اور کھلا سا پانی دیں گے ماشاءاللہ کافی بڑا گھر ہے تو اس کی صفائی کرنا تو اکیلے میں تو میرے بس کی بات نہیں ہے جب تک میرے ساتھ کوئی میرے بچہ آئل پر نہ ہو ساتھ کیونکہ دیکھیں ایک بندے کے کام نہیں ہے یہاں پر پائپ پکڑوں یا اس طرح آلہ کے صحیح تو یہ طریقہ ہے کہ بندہ بیٹھ کے جھاڑوں سے نکال لینا اور وہی بات ہے بھار بھار جا کے نا اس کو پانی کو کم تیز کرنا پڑتا تھا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا گن تھا بہت زیادہ گن تھا اور آ میرا یہ دل تھا کہ میں پنجڑا اس کی سیٹنگ ادھر سامنے کر دوں گرمیوں میں میں اس کو شیڈ کے نیچے لے آتی ہوں اور سردیوں میں میں اس کو تھوڑا سا ادھر کونے پر لے جاتی ہوں تاکہ اس کا جو گند ہے وہ سارا کمبروں کے اندر چلا جاتا ہے آج چھوٹا بیٹا نہیں ہے وہ نماس پڑھنے چلا گیا زور کی تو ہم لوگوں نے بولا چلو کوئی بات نہیں آج میں اس کو اکیلے میں ہی تھوڑا سا اس کو گسیڈ کے لے آتی ہوں اب اس میں اتنے توتے بغیرہ بھی چھوٹے سے دو دو پیر ہیں اوپر توتوں کے اور نیچے چھوٹی سی تین چار جوڑیوں جو نے فرینچی کی ہیں اور ایک توتے کی تو بڑی لڑائی ہوئی میں تو اوپر آدھا گھنٹہ ان کی لڑائییں ہی ختم کروانے کے چکر میں رہی وہ بس ایک دوسرے کو اتنا انہوں نے وہ کیا اتنے میں پھر میں نے کہو نا فٹے مطلب میری دوست بیج رہی تھی میں نے بولا میں نے کہ یہ فٹا تو مجھے چاہیے تھا تو کہہ رہی آپ نہ صرف جو لے کے گئے ان کو پانچ سرد دے دیں اور تو یہ فٹا آپ اپنے گھر بنگوالے اب یہ دینے تو آئے ہیں پھر یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے کیونکہ فٹا تقریباً کوئی چار بائی دس کا تھا یا پانچ بائی دس کا ہے تو اتنی مشکل سے یہ سیکنڈ تھرڈ فلور پہ گیا ہے یہ انہوں نے سوچا تھا کہ جس پہلے پوشن میں باجی رہتی ہے نا اس پہلے میں رکھنا ہے پھر یہ ہے کہ چلو اچھی بات ہے پانچ سر پہ میں مہنگا نہیں پڑا باقی ہے کہ اس کے ساتھ الگ سا حساب تب کریں گے جس نے سیل کی ہے تو یہ پھ ہی مطلب اس کی ایک سیٹنگ ہوگی ہے جاتا ہے بندہ تھوڑے در شام کے ٹائم اوپر ریلیکس ہوتا ہے تو اکثر اس پھٹے کو دیکھ کے تو تکیہ یاد آتا ہے کہ مل جائے اور لیڑ جائیں کیونکہ نیچے سے ہمیشہ تھک ہی بندہ اوپر جاتا ہے تو یہ ہے فینل میرے جو نا اس کی اوپر والے پوشن کی سیٹنگ اور ساف سترا گھر اتنا پیارا لگا تھا نیچے دل ہی نہیں لگ رہا تھا دل گھر رہا تھا تو اوپر ہی چلوں بار بار اپنے پودوں کو دیکھوں پانی وانی دوں ان کو پھر وہ جو آئے ہیں ہمارے گھر یہ تھوڑا بہت کام بھی جانتے ہیں نا یہ ہمارے محلے کے بہت مشہور ہے سوفی بھائی تو ان کے پاس کوئی چیز اگر کوئی ہو تو وہ بھی ہم لے لیتے ہیں ہم نے کچھ سیل کرنی ہوتا ہم ان کو بتاتے ہیں تو وہ بھی لے جاتے ہیں یہ شیشہ لگانا تھا ایک دراصل میرا جو بیٹا ہے نا چھوٹا بھالا اس کی آئیٹا ہے تو اس کو میں نے بولا تھا میں نے کہا تم اپنا شیشہ ہی الگ لگا پہلے لگا ہوا تھا پھر وہ بتانی ایک دم اس کو گیل کو زنگ وغیرہ لگا نا یہاں کی جواب وہ آوائے نمی والی اس کی وجہ سے تو وہ پھر میں نے ان کو بولا میں نے کہا آپ لوگ کام کریں میں آپ کو چائے پلاتی ہیں تو یہ جو ڈھانک کے دینے کا چائے کا مقصد یہ پتا ہے مزدور بندے جو ہوتے ہیں نا یہ اپنے کام میں لگ رہتے ہیں تو چائے تھنڈی ہو جاتی اس کی آپ بھی جب بھی کبھی آپ کے گھر کوئی مزدور ہو گا رہا ہو تو آپ چائے ڈھانک کے دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پنکھا منکھا چلے ہوا لگے تو چائے کم از کم تھنڈی نہ ہو تو پھر اندر نا میرے ایک ڈریسنگ کا شیشہ جو ہے نا وہ بھی ایک ایسے ہی تھا مطلب کہ وہ دروازہ اس کا ڈریسنگ کا اتر گیا تو اس میں بہت ساری اچھی چیزیں اندر سیف رہتی تھی اور دو تین مہینے سے اترا ہوا تھا تو میں نے آج وہ صوفی بھائی آئے میں نے پکڑ لیا میں نے کہا یہ دو تین کام کر کے ہی جانے آپ نے تو شکر الحمدللہ سارا کام ہو گیا اور اچھا ہو گیا بس وہ یہی کہہ رہے تھے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی یہ چیز بیکار ہے اس کی یہ چیز بیکار ہے میں نے کہا استعمال کرو تو پھر اور دوسری بات ہے یہ بنا بنایا میں نے لیا تھا کسی سے میں نے بنوایا نہیں تھا تو ریڈی میٹ چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں صرف دیکھو تو بس دل کو اچھی لگتی ہیں پھر شکر الحمدللہ پھر دوبارہ اصلی عالت میں آ گیا تو بڑی خوشی ہوئی بس جب کام بگڑ جاتا ہے تو اس کو سوارنا ہی پڑتا ہے تو امید ہے آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور میری ویڈیو پوری بوچ کریے گا میری طرف سے اللہ حافظ